اب تجھے امید تھی اس تختے پر کہ اب اس تختے کے سہارے جو ہے وہ میں باہر پہنچ جاؤں گا اور اپنی جان بچا لوں گا سمندر میں ڈوبنے سے بچ جاؤں گا اب جب وہ تختہ بھی تجھے دور ہو گیا اب تجھے کس پر بھروسہ تھا ذرا یہ بتا تجھے اب کس پر بھروسہ تھا تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضور مجھے اب کسی پر بھروسہ بھی نہیں تھا لیکن ایک امید تھی کہ شہد بچ جاؤں گا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ اہلِ بیعتِ اطحار کے چراغ آپ کے پاس ایک دہریہ آ گیا یعنی وہ جو خدا کے وجود کا انکاری ہے وہ آ گیا آپ کے پاس تو آپ نے اسے کہا کہ کیا تُو نے کبھی سمندر کے اندر سفر کیا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ بے شک میں نے سمندر کا سفر کیا ہے تو آپ نے پوچھا کہ سمندر کے سفر میں کبھی تمہارے ساتھ کوئی ہولناک منظر ہوا ہے کوئی خوفناک منظر گزرا ہو تمہاری زندگی میں تو اس نے کہا حضور ہاں واقعی گزرا ہے تو اس نے کہا ذرا تفصیل سے بتاؤ آپ نے ارشاد فرمایا ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ کیا واقعہ ہوا تھا تو وہ دہریہ شخص کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم سفر کے لئے کشتی میں جا رہے تھے تو سمندر کی لہروں سے وہ کشتی ٹکرائی اور ہوا بہت زیادہ تیز چل رہی تھی تو کشتی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی کشتی ٹوٹ گئی اور کشتی کا جو ملا تھا وہ بھی ڈوب کر مر گیا اب وہ کشتی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور میں نے ایک وہ کشتی کا ایک تختہ پکڑا اور اس کے سہارے اب میں تیرنے لگا زندگی بچانے لگا اب کچھ دور ہی میں چلا سمندر کی لہروں سے ٹکراتا ہوا تختے پر بیٹھ کر کچھ سفر میں نے کیا اور وہ تختہ بھی مجھ سے چھوٹ گیا اور پھر جو ہے وہ پتہ نہیں جیسے کیسے سمندر کی لہروں نے مجھے باہر پھینک دیا اور میری جان بچ گئی آپ نے اشارت فرمایا کہ جب تو بیڑے پر سوار ہوا تھا تب تیرا اعتماد تھا بیڑے پر اور ملاہ پر کہ اس بیڑے کی وجہ سے اس ملاہ کی وجہ سے میں پار چلا جاؤں گا پھر جب وہ کشتی ٹوٹ پھور کا شکار ہو گئی ملاہ بھی مر گیا اب تجھے امید تھی اس تختے پر کہ اب اس تختے کے سہارے جو ہے وہ میں باہر پہنچ جاؤں گا اور اپنی جان بچا لوں گا سمندر میں ڈوبنے سے بچ جاؤں گا اب جب وہ تختہ بھی تجھے دور ہو گیا اب تجھے کس پر بھروسہ تھا ذرا یہ بتا تجھے اب کس پر بھروسہ تھا تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضور مجھے اب کسی پر بھروسہ بھی نہیں تھا لیکن ایک امید تھی کہ شاید بچ جاؤں گا آپ فرماتے ہیں کہ تیرے نہ چاہتے ہوئے بھی تجھے جس ذات پر امید تھی تیرے نہ چاہتے ہوئے بھی تجھے جس ذات پر بھروسہ تھا اعتماد تھا کہ میری جان بچ جائے گی اسی ذات کو اسی ہستی کو خدا کہتے ہیں اللہ حکم دہرہا فرقہ چھوڑیا اور مسلمان ہوگی